اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ ہم سے حل کروانا چاہتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے ایسی بات نہیں ہے یہ بہر آپ کے ساتھ ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا تو بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا شیطان نے کہا اے رسول اللہ یعنی خدای رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چھے کاموں کے بابس میں پریشان ہوں مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں اس کو کبھی بھی دیکھ نہیں پاتا نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے سلام لو تو میں جو ان کو سلام کرتے ہوئے روک نہیں پاتا اور ان کی اس نیکی کو دیکھ نہیں پاتا نمبر دو اگر ایک دوسرے سے مسافہ کریں یہ ہاتھ ملائیں اس کام کو بھی وہ روک نہیں پاتا اور نہ ہی ان کو وہ دیکھ پاتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے ظاہر ہے اگر آپ کسی سے سلام لیتے ہیں تو سلامتی دے رہی ہوتے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو جب یہ سلامت ہے تو یہ شیطان دور جاگے گیرتا ہے ٹھیک ہے ہر کام پر ادا کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ کام میں بھی یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا وہ کام بھی یہ کبھی بھورا نہیں کر سکتا اب دیکھیں اگر یہ شیطان اگر آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کہتے ہو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہیں الحمدللہ یا کہتے ہیں ماشاءاللہ یا کہتے ہیں انشاءاللہ تو وہ کام کے اندر وہ انٹر نہیں ہو سکتا شیطان جو ہے وہ کام جو انسا ہے آپ کا کبھی وہ خراب نہیں کر سکتا گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کرتے ہیں تو استغفر اللہ سے وہ جو گناہ کر لیتا ہے جیسے شیطان اس کو بڑھکاتا ہے وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے اس گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں اور شیطان آپ کو تنگ بھی نہیں کر سکتا اور یہ ہے کہ جب آپ استغفر اللہ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں یعنی ضرور پڑھتے ہیں تو یہ جو شیطان ہے اس چیز سے بھی نہیں ہمیں روک سکتا جس کی ویسے وہ پریشان ہوتا ہے ہر کام کی ابتداء میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں تو یقین مانے شیطان جب تک اس کام کو ہم پورا نہیں کر لیتے تو تب تک شیطان ہمارے پاس نہیں آسکتا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے شیطان جونسہ ہے ہم سے دور رہتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ چیزوں کو سن لیں ایک دفعہ لوگوں تک کنچائیں شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتا ہو کہ شیطان کو کیسے دور بگانا ہے آج میں آپ کو بے تہاشد دولت اور برکت کا وظیفہ بتانے لگی ہوں اللہ پاک اتنی دولت عطا آپ کو کرتے ہیں کیا آپ کی سوچ ہے آپ کی ساتھ نسلیں بھی اس دولت کو کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگی اولاد کے حق میں اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اولاد انسان کے لئے فتنہ بن جاتی ہے دولت انسان کے لئے فتنہ بن جاتی ہے اور ازمائش میں اللہ پاک کی طرف اس کے پر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پر ازمائش ہے تو آپ جو ہے آپ کے پر ازمائش ہے تو آپ جو ہے یہ والا وظیفہ ضرور کریں تاکہ آپ کو رسک بھی اللہ پاک اتا فرمائے اور آپ کو رسک کی جو نحوصت ہے یعنی رسک کی جو بے برکتی ہے یعنی رسک کی جو آپ کے جو آپ جب رزق آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ غلط قسم کے کام کرتے ہیں آپ غرور و تکبر کرتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے مو پھیر لیا ہے تو میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی میری کوئی تسبیح پوری نہیں ہوتی کوئی ملائکہ جو ان سے ایسی کوئی تسبیح بتائیں جو ملائکہ بھی کرتے ہوں جس سے میری رزق میں برکت ہو میری روزی میں برکت ہو خلق دنیا میرے سے مسخر ہو تسخیر ہو میں ظلیل و خوار ہو رہا ہوں یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری جو ہے ساپ نسلے بھی کھائیں اور جو ہے میرے پاس اتنی دولت اللہ پاک اطاع کر دیں بہتحاشہ رزق میں برکت اطاع فرما دیں اور میں لوگوں میں بھی تقسیم کروں اور صدقہ و خیرات اور زباعت اطاع کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تو یہ آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی بھی آپ کو تنگ دستی نہیں ہوگی اولاد آپ کی نافرمان نہیں ہوگی رزق میں آپ کی برکت ہوگی اگر آپ کی کوئی مطلب کہ کوئی آپ کام کرتے ہو اس میں اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں فرمائیں گے تو ان صحابہ نے سات دن گزرے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جب یہ دعا کی تو میرے پاس اتنی قصرت سے رزق آیا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے میں اس رزقوں کو کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اللہ پاک نے مجھے اتنا رزق اطاع فرمایا تو آپ بھی یہ تسبیح کیا کریں اللہ پاک آپ کو بھی رزق اطاع فرمائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل لگتی ہیں تو صرف سبحان اللہ وابی حمدی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ یقین مانیں اتنا رزق اللہ پاک اطاع فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے پڑھ کے میرے پاس کوئی تسبیح نہیں ہے میں آپ سے گزارش پھر کروں گی کہ میرے پیارے بہن بھائیو یہ تسبیح لازمین اپنا معمول بنا لیں تو آپ کے تسبیح سات دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنا اس براہ حدیث جو ہے جھوٹ نہیں ہو سکتی تو بنا اسے تو بس صفار تو بس صفار منزلے آپ یقین مانیں کہ اگر صحابہ اکرام کے پاس جگہ نہیں تھی اٹھانے کی تو آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یقین مانیں آپ یہ تسبیح کریں ایک سو مرتبہ پڑھ لیں ایک سو ایک مرتبہ کا زیادہ سواب ہیں ایکیس مرتبہ پڑھ لیں تیتیس مرتبہ پڑھ لیں سات مرتبہ پڑھ لیں گیرہ مرتبہ پڑھ لیں اس کا صحابہ اول آخہ دروشی کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ رزق کی برکتیں اور رحمتیں ہونے لگ جائیں گی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لاکھوں روپیہ ہمیں چاہیے کوئی مسئلہ ہے تو یقین مانیں یہ تسبیح کریں انشاءاللہ رزق کی برکت ہوگی اگر کسی کوئی جادو ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے یا گھر میں ناچاکی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹے سے چھوٹا آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مطلب کی جائے گی اپنا نام اپنی والدہ گناہ ہمیں سینڈ کریں میل پر اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو خوصلہانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا نا کا گرم رہنا تو بناعظ بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناعظ بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چٹڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاریش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے گی اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں